نظریات پر حملہ جب ہوتا ہے تو پھر بندے کو یہ بھی ذین میں نہیں رہتا کہ میرا نقصان ہو رہا ہے کمزور ہونا اتنا بڑا مسئلہ نہیں جتنا بڑا مسئلہ بے خبر ہونا ہے کمزور بہت بندہ ہو اٹھ بھی نہ سکے پوری طرح اسے پتہ چل جائے کہ سانپ آ گیا ہے شیر آ گیا ہے یا چھت گرنے والی ہے تو وہ بیچارہ کوئی کوشش کر کے اپنے آپ کو رگڑ کے سائیڈ پہ کر لے گا لیکن طاقتور بھی ہو اور بے خبر ہو تو پھر چھت گرے گی تو نہیں بچے گا جب نظریہ ڈیمج ہو جائے تو پھر پتہ نہیں جلتا دشمن کون ہے دوست کون ہے پھر نقصان سے بچنا بڑا مشکل ہے تو ہم نظریہ کے استحقام کے لیے آل پاکستان سنی کانفرنس منعقد کر رہے ہیں کبھی قیام پاکستان سے پہلے پاکستان کے قیام کی تحریک کو حتمی لحے عمل میں داخل کرنے کے لیے ہمارے بڑوں نے بنارس کے اندر بھارت کا ایریا ہے اب جو شمار ہوتا آل انڈیا سنی کانفرنس بنارس ہزاروں علماء و مشیخی آل سنت نے اس دن یہ عہد کیا تھا کہ اگر قائد عظم محمد علی جنہ کسی بیس پر بطور فرض اس مطالبہ سے ہٹ بھی گئے تو ہم پھر بھی پاکستان بنا کے دم لیں گے اسی تسلسل میں ہم یہ آل پاکستان سنی کانفرنس کر رہے ہیں کہ وہ ٹو نیشن تھیوری نظریہ پاکستان محفوظ رہے گا تو پاکستان محفوظ رہے گا اور پھر وہ جس قرآن کی وجہ سے ٹو نیشن تھیوری ہمیں مجھے سر آئے اور جو چودہ صدیوں کے اندر عقائد و نظریات متواتر رہے مسلمانوں کے آج اگر وہ ہمارے سینے میں ہوں گے تو پھر ہم عزت پا سکتے ہیں پھر عمل قبول ہوگا پھر قوت آ سکتی ہے تو اس عظیم مشن پر انشاءاللہ ہم اجتماع اس سال اس نام پہ کر رہے ہیں آل پاکستان سنی کانفرنس اور یہ نظریہ کا وہ ملہ ہے نظریہ کا تنظیم کا نہیں جماعت اپنی کا نہیں ہر جس کا یہ نظریہ ہے اسے ہماری طرف سے دعوت ہے اور وہی مہمان خصوصی ہے اور ہر ایک کو ہم نے سمجھانا ہے کہ اس لفظ کا پس منظر کیا ہے قرآن میں اس کی شرائط کیا ہے حدیث میں کیا ہے کیا پہلی دوسری تیسری صدی میں یہ اسطلاح بولی جاتی تھی اگر بولی جاتی تھی تو ثبوت کیا ہے اگر بولی جاتی تھی تو اس کی شرائط کیا ہے اور آج کون کون ان شرائط کو چھوڑ کر امت کو ہلاکت کی وادیوں کے طرف لے جانا چاہتا تو اس نظریہ پر یہ اس وقت کا سب سے بڑا اجتماع اللہ کے فضل سے منقد ہو رہا ہے بیماری ہو معاشرے میں حیزے کی اور ہمیں کوئی کہے جو حیزے کا معامل ہے کہ تم دوسری دعائیاں جو بہت ہیں سردرد کی بیچتے رہو اب کتنا ظلم ہوگا معاشرے پر ٹھیک ہے سردرد کا علاج بھی ضروری ہے اور دعائی بڑی قیمتی ہے اور مفت دیں تو بڑا اچھا کام ہے مگر پہلے کسی کو سردرد ہو تو صحیح اوہ حیزہ اور ہم مسیر ہو نہیں نہیں ہم نے تو سردرد والی دعائی دینی ہے تو وہ اپنی جگہ اس کا مقام ہے ضروری ہے مگر جس وقت یہ صورتحال ہو کہ امت کی چودہ صدیان دعو پہ لگ چکی ہوں نظریہ وہ جو قرآن و سنت میں ہے اس نظریہ اس نظریہ کے خلاف احتجاج ہو رہے ہوں اور فتوے لگائے جائے رہے ہوں تو اب دعائی سب سے پہلے یہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ نظریہ بچے اور اس پر آگے کام کیا جا سکے چونکہ علاج کتنا ہی مفید کیوں نہ ہو اگر وہ ماجون اسی میڈیکل سٹور پہ ہی پڑی رہے تو اس کے قیمتی ہونے کا فائدہ مریض کو کیا ہوا مریض اپنی جگہ جاملب ہے وہ اپنی جگہ قیمتی ہے تو یہ کہ مریض کو پتا چلے کہ میری دوائی تیار ہے اور سو فیصد اس میں شفا ہے تو اب کتنا وہ موسن ہوگا کسی کا جو اسے دعوت دے کے وہاں لے جائے کہ دوائی بھی اور مفت میں بھی اور شفا بھی یقینی ہے تو جتنے دن باقی ہیں دن رات آل پاکستان سنی کانفرنس سراتِ مستقیم یونیورسٹی گراؤنڈ میں انشاءاللہ منقد ہوگی جب سارے مل کے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کریں گے تو رحمت کا نزول ہوگا ماہِ مدینہ کی خصوصی تجلی پڑے گی تو اسی سے ہی سارے مسئلے حل ہوتے ہیں